بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا تقریباً ستر فیصد کے قریب جو ہے وہ انتیس سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشمل ہے اور اس میں سے بھی پھر فردر ہم پچاس پرسنٹ لوگوں کے لیے کہیں گے کہ وہ ان کی ایج جو ہے اٹھارہ سال یا اس سے کم ہے یہ ایک بہت بڑی پروپورشن ہے جو رفلی کوئی آٹھ کروڑ کے قریب آبادی کا بنتا ہے جو کہ بچوں پر مشمل ہے اور موجودہ صورتحال میں جبکہ ایکنامک کنڈیشنز اس وقت ملک کی انتہائی خراب ہیں اور سیلاب اور مہنگائی کی وجہ سے اوورال جو کوالٹی ف لائف ہے وہ متاثر ہوئی ہے گربت کی شرعہ میں اضافہ ہوئا ہے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ اس وقت انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ جن بچوں کے والدائیں زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو زندگی جو ہے وہ کمپیرٹیوی آسان ہوتی ہے کہ کوئی نبی ان کی دیکھ پال کرنے والا ہے لیکن ایسے بچے جو یتیم ہیں جن کے والد جو ہے ان کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زندگی بہت تلک ہو جاتی ہے اس حوالے سے ایفر ڈی پی نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو آر فن سپانسرشپ کا ہے یتیم بچوں کی خفالت کے لیے تاکہ ان کو ایک بہتر مایار زندگی دیا جا سکے تو ایڈوکیشن، تو ہیلتھ اور ایڈر سپورٹ انٹرسٹنگلی ہم نے ابھی تک تقریباً کوئی تین سو کے قریب بچوں کی جو ہے وہ ریجسٹریشن کی ڈسٹرکٹ ہیدراباد سندھ میں اور ان بچوں میں سے تقریباً اسی فیصد بچے ایسے ہیں جن کے پاس یا جن کی فیملی کے پاس والد کا ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے یہ بہت بڑی پرپورشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خاتون جو ہے وہ بیوہ ہونے کے باوجود اپنی بیوگی کا کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی اور بغیر ثبوت کے وہ بہت ساری ایسی فیسلیٹیز جو ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں یا کسی غیر سرکاری ادارے کی طرف سے ہوں اس سے وہ محلوب رہ جاتی ہے تو اس سے بھی ختمناک بات یہ ہے کہ لگ بگ پچاس فیصد بچے ایسے ہیں جن کی پاس جو ہے وہ بی فارم نہیں ہیں یعنی ان کی برث سرٹیفکیٹس جو ہے ان کے پاس آویلیبل نہیں ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ملک میں رہتے ہوئے کوئی بچہ جو ہے وہ ایک ملک کا باشندہ نہ مانا جائے کیونکہ بغیر برث کی ریجسٹریشن کے ایک برث سرٹیفکیٹ کے وہ پروف نہیں کر سکتا کہ اس کی ایڈنٹیٹی گئے تو جب وہ پروف نہیں کر سکتا تو فیوجر میں اس کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے سکول میں داخلہ مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسی سرکاری سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر جو سپورٹ میسر ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو سکتا ہے ویکسینیشنز جو ہیں ان سے وہ محروم ہو سکتا ہے جس سے اس کی ہیلتھ جو ہے وہ تھرٹر ہو سکتی ہے ایٹ سیم ٹائم ایسے بچے جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں بچیاں جو اس جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو اپنی ہیلتھ کو یا اپنی ایج کو جو ہے پروف نہیں کر سکتی ہیں وہ بچیاں جو اپنی ایج کو پروف نہیں کر سکتی ہیں ان کے لئے کام عمری میں جو ہے ان کی شادی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے تو معاشرے پہ بہت سارے گھاڑ جو ہے وہ چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ایفر ڈی پی کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم بچوں کو صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی یتیمی کی بنیاد پر کہ ان کا سٹیٹس آرفن ہے اور ولنربل ہے تو ان کو کوئی فائننشل ہیلپ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مستقل چینج آئے اور اس چینج کے لئے جس طرح کی بھی فیسیلٹیز یا جس طرح کی بھی سپورٹ ان کو چاہیے ان کو پہنچائی جائے تو ہم نہ صرف بچوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان کی والد کے ڈیس سرٹیفکیٹس جو ہے وہ میسر ہوتا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ اپنی بیوگی کا ثبوت دے کر وہ فیسیلٹیز سٹیٹ سے لے سکے جو اس کا حق ہے صرف اسی طرح سے بچوں کا بی فارم بنے ان کی برت کی ریجسٹریشن ہو اور ان کی برت کی ریجسٹریشن کی وجہ سے ہی وہ اپنے لائف جو ہے فیوچر کی اس کو سیکیور کر سکتے ہیں اور وہ حقوق جو انٹرنیشنل ریکنائزد ہیں وہ حقوق جو آئین پاکستان میں مختص کی ہیں وہ بھی ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں فرٹی پی کا اس میں ساتھ دیجئے آرفن سپانسرشپ میں ہمارے ساتھ آئیے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیجئے انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا آخر پر میں